آج میری تقریر کا نام ہے ہم ہیں مسلمان ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن اس کو دہرا دیئے میرے ساتھ کوئی پوچھے آپ سے کہ کولکتا کا بھوکتا آیا تھا صحابت اسے مرکاتی کیا تقریر کیا اس تقریر کا نام یاد رکھ لیئے ہم ہیں مسلمان بولیئے ہم ہیں مسلمان ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن پیار سے بولیئے سوال اللہ محسوس سامین اکرام ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں یہ پوری روح زمین پر پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑانا چاہیں گے تو صرف اور صرف آپ کو مسلمان نظر نہیں آئیں گے بہت سارے مذہب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے عیسائی دھرم والے اسی دنیا میں ہیں یہودی دھرم والے اسی دنیا میں ہیں بودھشت مذہب والے اسی دنیا میں ہیں سکھ مذہب والے اسی دنیا میں ہیں اور اسلام مذہب والے بھی اسی دنیا میں ہیں لیکن کبھی آپ نے خور کیا کہ یہودی کسے کہا جاتا ہے نصرانی کسے کہا جاتا ہے بودھشت کیسے کہا جاتا ہے سیخ کیسے کہا جاتا ہے اور مسلمان کیسے کہا جاتا ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب والے دنیا میں ہیں ہر مذہب والوں کے مذہب کا ایک نام ہے مثلاً یہودی مذہب یہودی مذہب کہاں سے آیا جو لوگ یہودی مذہب کے فالوور ہیں وہ لوگ جو یہودی مذہب کو مانتے ہیں تو اپنے مذہب کا نام ان لوگوں نے یہودی رکھا اس لیے کہ ان کے مذہب کے فاؤنڈر میں ایک ایسا بندہ بزرا تھا جس کا نام تھا یہودہ اس یہودہ سے انہوں نے اپنے مذہب کا نام یہودی رکھ لیا گیا اسی دنیا میں عیسائی مذہب والے بھی ہیں جن کو نصرانی کہا جاتا تھا تو یہ نصرانی جو مذہب والے ہیں یہ اپنے مذہب کا نام نصرانی کہاں سے رکھے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور ہیں انہیں نصرانی کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت پاک مریم جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ تو اس گاؤں کی طرف اپنے مذہب کو منصوب کر کے ناصرہ سے انہوں نے اپنے مذہب کا نام نصرانی رہے ہیں یہی حال بودھشت کا بھی ہے یہی حال سکھ کا بھی ہے یہی حال دوسرے مذہب والوں کا بھی ہے مگر مسلمانوں ذرا سا اپنے دل کے دریچے کو کھول لو تم جس مذہب کو مانتے اس مذہب کا نام اسلام ہے کیا نام ہے اسلام ہے اس مذہب کے فاؤنڈر کا نام محمد ہے اس مذہب کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو پیدا ہوئے ہیں مکہ میں آرام کر رہے ہیں مدینے میں جس خاندان میں آئے اس خاندان کا نام قریش ہے اب ذرا سا دیکھو نام ان کا ہے محمد مذہب کا نام مذہب محمدی نہیں ہے پیدا ہوئے ہیں مکہ میں مذہب کا نام مذہب مکی نہیں ہے آرام کر رہے ہیں مدینے میں مذہب کا نام مذہب مدنی نہیں ہے پیدا ہوئے خاندان قریش میں مذہب کا نام مذہب قریش نہیں ہے بلکہ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے کیا سے بولو سبحان اللہ جھنکے بولو ماشاءاللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ اب یہی سے میں کسی مذہب کے خلاف بولنا نہیں چاہیتا ہوں مگر آپ مسلمان ہیں آپ کو آپ کا مذہب میں بتا رہا ہوں دوسرے مذہب والوں کو آپ نے دیکھ لیا ان کے مذہب کا نام یا تو فاؤنڈر کے نام سے ہے یا پھر کسی علاقے سے ہے یا پھر کسی بستی سے ہے لیکن ہمارا پیارا مذہب لانے والے محمد ہیں ان کے نام سے نہیں ہیں پیدا ہوئے مکہ میں ہیں مکہ کے نام سے نہیں ہیں آرام مدینے میں کر رہے ہیں مدینے کے نام سے نہیں ہیں خاندان قریش کا ہے قریش کے نام سے نہیں ہے بلکہ نام اسلام ہے تو جب نام اسلام ہے تو اسلام کہتے کسے ہیں تو علماء اہل سنت یہاں موجود ہیں ان علماء اہل سنت سے پوچھئے کہ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے جب معنی آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو مذہبی سمجھ میں آ جائے گا علماء کی بارگاہ میں چلو علماء سے پوچھو کہ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے تو علماء آپ کو بتائیں گے اسلام کا معنی سلامتی ہوتا ہے کیا سے بولیے اسلام کا معنی آرام ہوتا ہے جھنگے بولیے اسلام کا معنی چین ہوتا ہے اسلام کا معنی سکون ہوتا ہے اب گویا کہ مذہب کا نام مذہب اسلام ہے اب یہی سے نتیجہ لکھنا یہ مذہب سلامتی والا مذہب ہے یہ مذہب چین والا مذہب ہے یہ مذہب ایتمنان والا مذہب ہے یہ مذہب آرام والا مذہب ہے اب پوری دنیا کو ہم یہ چیلنج کر کے کہتے ہیں سنو دنیا والو تم جس دھرم سے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو ہم اس دھرم کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے مگر آؤ ذرا سا دیکھو مذہب اسلام کو دیکھو مذہب اسلام کے قریب ہو جاؤ اگر تم مذہب اسلام سے دور رہو گے تو آرام سے دور رہو گے چین سے دور رہو گے سکون سے دور رہو گے سلامتی سے دور رہو گے اور اگر اس مذہب کے دائرے میں آ جاؤ گے تو سلامتی تمہیں مل جائے گی آرام تمہیں مل جائے گا چین تمہیں مل جائے گا سکون تمہیں مل جائے گا ہاں ہاں دنیا نے دیکھا تھا آج سے چوتہ سو سال پہلے مکہ کی سرمین پر جب تک آمیرہ کا لان پیدا نہیں ہوا تھا تو مکہ کی دنیا میں بے چینی تھی بے قراری تھی پیدا ہونے والی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ مار دیا جاتا تھا کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو ایک سال کے لیے بند کوٹری میں رکھ کر کے اس کو نہانے نہیں دیا جاتا تھا اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا اس کے خلاف غلط بڑھتا ہوتا تھا جب کوئی باپ دنیا کے سامنے آتا تھا تو بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا تھا ماں سامنے کھڑی رہتی تھی ماں کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی مصطفیٰ جانِ رحمت جب تشریف نہ آئے تو ایک مذہب دیا مذہب اسلام دیا اور جب اسلام مذہب دے دیا تو اس اسلام کو جب عرب کے لوگوں نے قبول کر لیا تو ماں کو بھی عزت مل گئی ہے باپ کو بھی عزت مل گئی ہے بیٹی کو بھی عزت مل گئی ہے جو بے اتمنان تھے ان کو اتمنان مل گیا جو بے قرار تھے ان کو قرار مل گیا جو ادھر ادھر پیٹ رہے تھے ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ کی قبولیت کا پروازہ ہے بیاں سے بولو سبحان اللہ چھنکے بولو ماشاءاللہ کوتھا تھا امرہ بچھتے پاکچے نہ پھین جن کے بولو بھائی جو لوگ نہیں پوجھ رہے وہ ہاتھ کو اٹھائیں سبحان اللہ اتنا اچھا مجمع اتنا نیرالہ مجمع جو میری باتوں کو سمجھتے میں نظر آ رہے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بیاں سے بولو سبحان اللہ تو آپ کے مذہب کا نام کیا ہے اسلام بولو بابو اسلام اسلام کا مانا سلامتی اسلام کا مانا بیاں سے بولو اسلام کا مانا سلامتی اسلام کا مانا اسلام کا مانا بیاں سے بولو اسلام کا مانا سلامتی یہ بچہ ہے اس مجلسے میں پڑتا ہے کیا نام ہے تمہارا محمد محمد آپ بیٹھے ہیں چائی کی دکان سلام کو اللہ نے قبول کر لیا تو اگر کوئی بخار میں ہوگا اور دادا اگر سلامتی کی دعا کر دے تو بوتے کو اللہ تعالی شفاعتہ فرما دے گا بینی اگر بیمار ہوگی اور شوہر بہا سے کام کچھ کر کے آئے گھر میں داخل ہوتے ہی کہے السلام علیکم سلامتی کی دعا دے وہ دعا اگر قبول ہو گئی تو بینی کو بھی شفاہ مل گئی اے پڑوسن دوسرے پڑوسن سے ملاقات کرے ہم ملاقات کرتے ہی کہے السلام علیکم اگر دوسرے پڑوسن کو تکلیف ہو تو سلامتی کی دعا اگر اللہ قبول فرمالے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے اما مسلمانوں ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ مت داخل ہونا جب بھی داخل ہونا پہلے دہنہ قدم بسم اللہ پڑھ کے رکھنا اور رکھ کر کے گھر والوں کو سلام کرنا تو صحابہ نے پوچھاتا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا چاہوی ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ہی دالہ کھوڑتے ہیں جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو ہم سلام کس کو کریں اس لیے ہم سلام نہیں کریں گے ایسے ہی داخل ہو جائیں گے تو مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو پیارا نبی بول رہا تھا آمینہ کا لخت جگر بول رہا تھا عبداللہ کا نور نظر بول رہا تھا حسن و حسین کے نانا بول رہے تھے میرے صحابہ اگر گھر میں کوئی ہو تک بھی سلام کرو گھر میں کوئی نہ ہو تک بھی سلام کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہوگا تو جواب دے دے گا اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کریں گے تو جواب کون دے گا آقا فرماتے ہیں کوئی اگر نہیں ہوگا تو تم سلام کرو گے مسلمان کے گھر میں اس کے نبی کی رو رہتی ہے تم سلام کرو گے نبی مصطفیٰ جانے رحمت جواب عطا فرمائے گے نبی مصطفیٰ جانے رحمت پوچھتے پاچھیں بھولو بھائی سمجھ میں آرہی میری بھائی اب آج کے بعد سے سلام قوام کریں گے سلام تو کرتے ہیں شاگر استاس کو سلام کرتا ہے مختدی امام کو سلام کرتا ہے لیکن بیٹا اببا کو سلام نہیں کرتا شرم آتا ہے بیٹی اممہ کو سلام نہیں کرتی ہے شرم آتی ہے بہو ساس کو سلام نہیں کرے گی شرم آتی ہے اما جب بہار والے سلام کے اجنے مستحق ہیں تو گھر والوں کا حق نہیں ہے اے بولو نا حق ہے یا نہیں ہے اس لیے معمول بنا لو اپنے گھر میں سلام کا ماحول بنا لو اپنے گھر میں سلامتی کی دعا دینے لگو حد تو یہ ہے کہ رات میں اپنے کمرے میں سوو بیٹا بہو اس کمرے میں ہے اببا اممہ اس کمرے میں ہے چھوٹے بھائی اس کمرے میں ہے بہنے اس کمرے میں ہے صبح میں جب سفلوں اٹھے دروازہ کھولے تو جس کی نظر جس پر پڑ جائے خاموشی کے ساتھ نہ رہے سلام کر دے اگر اس طرح صبح میں اببا بیٹے کو دعا دے دے بیٹا اببا کو دعا دے دے ساس بہو کو دعا دے دے بہو ساس کو دعا دے دے میں سمجھتا ہوں پورا دن خوشکوار ماحول میں گزرے گا پورا دن عظمتوں بھرا گزرے گا پورا دن شہر حریفاتوں بھرا گزرے گا اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو نبی کو سلام کر لینا میرا ایمان کہتا ہے ہم نماز فجر پڑ کے مسیح سے کہتے ہیں یا نبی سلام علیک ایمان کہتا ہے نبی مدینے میں رہ کے ہمارے سلام کو سنتے ہیں ہم مدنسے میں جب بچوں کو کتاب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے سلام کا ماحول بنتا ہے مصطفی چانرحمت پہ لاکھوں سلام پڑتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے کہ نبی پیارے نبی سنتے ہیں ملاد کی محفیر ختم ہوتی ہے تو مصطفی چانرحمت پہ لاکھوں سلام پڑتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے کہ نبی سنتے ہیں تو جو نبی مسجد میں سلام پڑھنے والے امتی کے سلام کو سنے جو نبی مدنسے میں پڑھنے والے بچوں کے سلام کو سنے جو نبی ملاد کی محفیر میں سلام بھیجنے والوں کے سلام کو سنے وہ نبی جب کوئی اپنے گھر میں سلام پھیجے گا تو انشاءاتہ ضرور وہ سنتے نظر آئے گے اور جس دن نبی نے تمہارے سلام کو سن کر کے جواب دے دیا میں سمجھتا ہوں دن تمہاری قسمت کی میراج ہو جائے گی مصریہ کے صحابہ کی سب سے بڑی طمعہ یہ ہوا کرتی تھی کہ محفیر میں جائیں نبی کو سلام کریں اور نبی مصطرہ کر کے ہمارے سلام کا جواب عطا کریں سلام اللہ سلام اللہ بے سک آپ سے بڑے سلام اللہ تشریعہ اسلام کا نام سلامتی ہے کیا نام ہے سلامتی سلامتی والا مذہب ہے اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مذہب آپ کو دیا ہے کہ آپ مذہب اسلام کے پہلوکار ہیں اور جو مذہب اسلام کا پہلوکار ہوتا ہے اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جاتا بھائی بہت سے بڑی ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے اب جب آپ مسلمان ہیں پکے مسلمان نہ کچھے مسلمان رہے بولیے بھائی پکے مسلمان نہ کی کچھے مسلمان ہیں ہاں بولو نا بھائی ہستے کھائے سب لوگ بولے پکہ مسلمان ہے سبحان اللہ کوئی کچھا نہیں ہے پکے ہیں سب سب پکے ہیں یک ترگیر محکم کی ایک دروازے کو پکڑا آپ نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے اگر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو متزلزل کر دینا چاہے ہلا دینا چاہے آپ کے دل سے اسلام کو نکال لینا چاہے تو کیا دنیا کی طاقت نکال لے گی ارے بولیے نکال لے گی نہیں پکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے اس دل کو بیس سے چیز کے دو ٹکڑا کر دو کہ ایک ٹکڑا پکارے لا الہ الا اللہ دوسرا ٹکڑا پکارے محمد الرسول سبحان اللہ اس دل کو چیز کے دو ٹکڑا کر دو ایک ٹکڑا میں دیکھو تو لفظ اللہ لکھا رہے دوسرا ٹکڑے میں دیکھو تو لفظ محمد لکھا رہے بولو سبحان اللہ اس سینے کو چیز کر کے دو ٹکڑا کرو ایک ٹکڑا دو ٹکڑا کرو ایک ٹکڑا دیکھو تو ترپے اور جب ترپے تو اس کی طرف سے مکہ مکہ کی آواز نکلے اور دوسرا ٹکڑا ترپے تو اس کے دوسرا ٹکڑے مدینہ مدینہ کی آواز ایک دل ٹکڑا ترپے گا خانِ کعبہ کی محبت میں تو دوسرا ٹکڑا ترپے گا گمبتِ خزرہ کی محبت میں اس لیے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو جیتا ہے خود رسول کے لیے مرتا ہے رسول کے لیے اٹھنا رسول کے لیے پیٹھنا رسول کے لیے سونا رسول کے لیے جاگنا رسول کے لیے جسی سے تعلق پیدا کرنا رسول کے لیے مدینہ سے محبت کرنا رسول کے لیے مسجد سے محبت کرنا رسول کے لیے جس مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا رسول کے لیے ہوتا ہے تو یاد رکھو وہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو نام اس کے اببہ اممہ عبدالقادر رکھتے ہیں مگر اس مسلمان کو دنیا خوص عظم سے جانتی ہے نام اس کا اس کے موعین الدین رکھتے ہیں مگر دنیا اس موعین الدین کو خلیب نواز سے جانتی ہے نام اس کے اببہ اممہ احمد رضا رکھتے ہیں مگر دنیا اس کو عالی حضرت سے جانتی ہے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلح کے عالی حضرت مسلح کے عالی حضرت رحمت دعا رحمت دعا دعا تاریس جخواد حسن پرکابی آج کے اس پروفیتن دور میں ٹولی ٹولی میں لوگ گھوم رہے ہیں اور جب ان کو آپ دیکھیں گے تو نماز کی دولت ان کے پاس ہے روزے کی دولت ان کے پاس ہے تسبیح اور تحلیل کی دولت ان کے پاس ہے ایک ایک نہیں تدس مرتبہ حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا ہے لیکن اگر آپ دل کو ٹٹول کر کے دیکھیں گے تو ان کے دل میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا اور وہی لوگ ہیں کہ جو قریہ قریہ گھومتے ہیں جو بستی بستی گھومتے ہیں جو شہر شہر گھومتے ہیں اور تبلیغ کے نام پر آپ کو اکھٹا کرتے ہیں سر کو تو جھکا دیتے ہیں مزیر میں چلو نماز پڑھ لو مگر ان کا دل رسول کورین سے الگ ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کے سر پہ توپی تو لگوا دیتے ہیں کہ توپی پہن لو آپ کے چیرے پہ داری تو رکھوا دیتے ہیں آپ کے جسم پہ اسلامی لباس دورتہ پاجامہ تو پہنوا دیتے ہیں لیکن آپ کا سینہ عشق رسول سے خالی ہو جاتا ہے محبت نبی سے خالی ہو جاتا ہے ایلسو کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپنی زبان میں نہ سہی ہماری زبان میں یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں کسی کو آپ وہاں بھی کہتے ہے کسی کو عبدیون بھی کہتے ہے کسی کو آپ غیر مقلب کہتے ہیں